اسلام علیکم and welcome to Memorize TV دوستو کچھ لوگ اپنی زندگی بلکل مختلف طریقے سے گزارنا پسند کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی تین مختلف لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا مک ڈوچ ایک ایسا آدمی ہے جو پچھلے تیس سالوں سے اپنا سب کو چھوڑ کر ایک جنگل میں ایک درخت کے اندر بلکل اکیلہ رہتا ہے مک کا تلق امریکہ سے ہے 1991 سے پہلے مک ایک عام سا آدمی تھا یہ امریکن آرمی میں ہیوی ایکویپنٹ میکینک تھا اس کا اپنا ایک گھر تھا ایک فیملی تھی دوست تھے لیکن پھر مک نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک عجیب فیصلہ لیا دوستو مک نے اپنا سب کو چھوڑ کر ایک جنگل میں اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا شاید مک دنیا سے تنگ آ چکا تھا پھر ایک دن مک نے اپنی فیملی کو اپنے اس فیصلے کا متعلق بتا دیا 1991 میں مک نے اپنا گھر اپنے کپڑے اپنے پیسے سب کو چھوڑ دیا اور یہ امریکہ میں ایک جنگل میں رہنے کے لیے جلا گیا مک نے جنگل میں پہنچ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد یہ جوتے تک نہیں پہنے گا اور جنگل میں ننگے پاؤں ہوئی اپنی زندگی گزارے گا مک کا ماننا تھا کہ اس طرح یہ نیچر کے زیادہ قریب رہے گا دوستو اس بات کو اب تیس سال گزر چکے ہیں مک آج بھی اس جنگل میں ایک درخت کے اندر عام دنیا سے دور اپنی زندگی گزار رہا ہے یہ ایک کافی بڑا درخت ہے جس کے اندر مک نے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے مک یہیں کھاتا پیتا ہے اور یہیں سوتا ہے کھانے پینے میں مک زیادہ تر جنگلی پھل جڑی پوٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتا ہے یہ جنورہ اور پرندوں کا شکار بھی کرتا ہے مک آج بھی اپنی فیملی کی تصاویر دیکھ کر انہیں یاد کرتا ہے لیکن اب یہ جنگل اور درخت ہی مک کا گھر اور فیملی بن چکا ہے جنگل میں جب بارش ہوتی ہے تو مک کا گھر یعنی مک کا درخت اس کو بارش سے بچا لیتا ہے مک نے اب پچھلے کچھ سالوں سے جنگل میں ایک کاروبار بھی شروع کر لیا ہے مک لوگوں کو جنگل میں رہنے کے طریقے سکھاتا ہے اس آدمی کی کہانی نیشنل جیوگرافک بھی دکھا چکا ہے تب ہی سے مک کافی مشہور ہو گیا ہے اس کے کاروبار کا نام ارت جم ہے بہت سارے لوگ اس سے جنگل میں رہنے کے طریقے سیکھنے آتے ہیں مک کا کہنا ہے کہ یہ جنگل کے کونے کونے سے واقف ہو چکا ہے جنور اس کے دوست بن چکے ہیں مک اپنے آپ کو جنگل کا ہی حصہ سمجھتا ہے پچھلے تیس سالوں سے جنگل میں ایک درخت کے اندر رہنے والے مک دوچ کی کہانی کافی دلچست ہے دوستو اب بات کرتے ہیں زین زیمان ایلی کی یہ لڑکا جب سے پیدا ہو ہے تب سے جنگل میں اکیلے زندگی گزار رہا ہے زین زیمان کا تلق ایفریکن ملک روانڈا سے ہے زین زیمان جب پیدا ہوا تھا تو یہ عام لوگوں سے تھوڑا مختلف دیکھتا تھا یہ ایک کنڈیشن کا شکار تھا جسے مایکرو سی فیلی کہتے ہیں اس کنڈیشن کے بچے کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کی اسی کنڈیشن کی وجہ سے اس کے گاؤں کے لوگ اس کا مزاق اٹھاتے تھے اور زین زیمان لوگوں کے مزاق سے بچنے کے لیے جنگل میں چلا جایا کرتا تھا دوستو بس اسی طرح جنگل زین زیمان کا گھر بن گیا زین زیمان کے پاس ایک حیرت انگیز صلاحیت بھی ہے یہ لڑکا درختوں پر ایسے چڑھ جاتا ہے جیسے یہ درخت اس کا گھر ہوں اونچے اونچے درختوں پر چند سیکنڈ میں چڑھ جانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لڑکے نے اپنی زندگی جنگل میں اتنی زیادہ گزاری ہے کہ وہاں کے لوگ اس کو موگلی اور ٹارزن کے نام سے بلاتے ہیں زین زیمان جنگل میں پتے اور گاز کھا کر گزارا کرتا ہے یہ کچھ اور کھانا نہیں کھاتا یہ اکثر جنگل میں جانوروں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے جو اس کے اب دوست بن چکے ہیں زین زیمان کی کہانی بھی دنیا میں بہت مشہور ہوئی ہے دوستو آخر میں آپ کو ملواتا ہوں ایک ایسے آدمی سے جسے دنیا کا اکیلا ترین آدمی بھی کہا جاتا ہے اس کی کہانی تھوڑی مختلف ہے برازیل میں رہنے والے اس آدمی کا نام کوئی نہیں جانتا اس کی عمر تقریباً پچاس سال کے قریب ہے یہ آدمی برازیل کے ایمازون فورس میں رہتا ہے نائنٹین نائنٹی سکس تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ آدمی جنگل میں اکیلا رہتا ہے لیکن پھر اس کی عجیب کہانی دنیا کے سامنے آئی یہ آدمی دراصل اپنے قبیلے کے ساتھ ایمازون کے جنگل میں رہتا تھا ایمازون کے جنگلات میں ایسے اور بھی کئی قبیلے رہتے ہیں جن کو آج کی اس موڈرن دنیا کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے یہ لوگ آج بھی پتھر کے زمانے میں رہنے والے لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ آدمی بھی ایک ایسے ہی قبیلے کا حصہ تھا لیکن پھر اس کے قبیلے پر ایک دوسرے قبیلے نے حملہ کر دیا بدقسمتی سے اس آدمی کے قبیلے کے تمام لوگ مارے گئے اور صرف یہ آدمی زندہ بچ گیا اور تقریباً انتیس سال سے جنگل میں اکیلا زندگی گزار رہا ہے یہ آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر کھانا پکاتا ہے اور یہ شکار بھی اکیلا ہی کرتا ہے برازیل کی حکومتیں اس آدمی کے پاس جانے پر پبندی لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ آدمی اپنی زندگی آرام سے گزار سکے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو حاصل کرنے کے لئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے ملاقات ہوگی کسی اگلی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ